نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن برکی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قویندر شروعات ہیرلائن سے پردار منطری دریندر موڈی نے کی یو ای کے کراؤن پرزن سبلاکات آتنکوات بیما ریلوے سمیت کا اہم مردوں پر چرچہ نویشکوں کو ایک ہزار ارب ڈالر کے نویشکہ نے اتا پاکستانی اچھایت سے بیروت کے بعد بھی نہی تھمی سیما پر فائرنگ لگا تھا نویش دن سرحت پر گولی باری جاری کانگریس نے اٹھائے این ایس ایس ترکی ملاقات پر سوار سرکاری ویڈیاپنو پر سپریم کورٹ کا کیند کو نوٹیس پوچھا نگرانی کمیٹی کا سٹیٹس دلی اور تمناڑو سرکار پر لگا تھا او ماننا کا آرو گتریوت کی بھیڑ چڑھا یوپی ویدھان سبا کا دوسرا دن راج میں بگڑتے کانون ویوستہ پر بپاکش نے کیا سدن اور سلطپر ریشن کانگریس کے کارکرتاؤں پر پولیس کا لاتھی جار سائلین کی رازدھانی وینکک میں بڑا دھما کا پندرے لوگوں کی موت کئی لوگ غیل دعون مندر کے پاس ہوا اس پھوٹ رائے دیکھتے ہیں پہلی خبر بردھان منتری نریندر مہدی نے یاترہ کے دوسرے دن آبودھابی میں آج یوے ای کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن جاید علنہان سے ملاقات کی اس دوران آتنکوات سے پٹنے کے لیے ساجہ رنید بنانے پر باتچیت ہوئی پردھان منتری نریندر مہدی اور یوے ای کے کراؤن پرنس کے بیچ شکھر وارتہ میں دھرم کی آتنکوات کے لیے دوروبیوگ اور ہر طرح کے آتنکوات کے سمرتھن کی دونوں نیتاؤں نے نندہ کی دونوں دیشوں نے آتنکوات کو سمرتھن دینے والے تنتر کو بھی ختم کرنے کی مانگ کی دونوں دیشوں نے آتنکوات کی سنیوک تروپ سے بنیادی دھانچے کے لیے 75 ارب ڈالر کے نیویش کے لیے الگ سے ایک فنڈ بنانے کی بھی گھوشنہ کی ہے بھارت اور یوے ای رکشا شیطر میں سہیوک کے لیے بھی سہمت ہوئے ہیں اور سنگٹھت اپراد کو روکنے کے لیے دونوں دیشوں کے سرکشا سلہکار بھی نیمیت طور پر ملیں گے پردھار منطری نے دوبائی میں بھارتیے مول کے لوگوں کی سبھا کو بھی سمبودید کیا پردھار منطری نریندر موڈی نے سنیوک تربہ امیرات کے امیروں کو بھارت میں بڑے پیمانے پر نیویش کرنے اتا دیا ہے یوئی یاترہ کے دوسرے دن مصدر میں نیویشکوں کے ساتھ بیٹھ اپنوں نے کہا کہ بھارت میں ایک ہزار ارب ڈالرگ میں نیویش کی سنبھاؤنہ ہے ساتھی کاروباریوں کی چنتاؤں کو دور کرنے کے لیے تورنت قدم اٹھانے کا بھروسہ بھی دلائیا یوئی یاترہ کے دوسرے دن پردھار منطری نریندر موڈی نے اس دیش کے امیروں کو بھارت میں نیویشکی دیئے تیار کرنے کی کوشش کی یوئے ای اور بھارت کے نیویشکوں کے ساجہ بیٹھک میں پردھار منطری نے کہا کہ ان کی سرکار نے بیما، ریلوے اور رکشا ونرمان سمیت کئی کشیتروں کو ویدیشی نیویشکوں کے لیے کھولا ہے پردھار منطری نے نیویشکوں سے ایک ہزار ارب ڈالر کے نیویش کشمتہ کا فائدہ اٹھانے کے لیے آمنترت کیا پردھار منطری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ بنیادی ڈھانجا، اوڑجا اور ریل سٹیٹ کشیتر میں نیویشکی اپار سمبھاونا ہے ساتھ ہی سستے آواز، کولڈ سٹوریج نیٹورک، بندرگاہ وکاس اور پرٹن کشیتر میں افسر بھی ہیں پردھار منطری نے دبائی اور آبودھاوی کے ادھمیوں کو میک ان انڈیا میں شامل ہونے کی پیش کش کی پردھار منطری نے نویشکوں کی سمسیاں کے سمادھان کا بھروسہ دلائیا انہوں نے کہا کہ ویدیشی نویشکوں کے لیے کرادھان اور دوسری نیتگت خامیوں کو دور کیا جا رہا ہے نویشکوں کی شکایتوں کو سمجھنے اور اپائیوں پر باتچیت کے لیے وانج منطری نرملا سیتر رمن کو آبودھاوی بھیجنے کا بھروسہ دلائیا بیٹھک کے پہلے پردھار منطری نے مزدار شہر کا جائزہ لیا اور زیرو کاربن و سرزن والے اس شہر کی خوبیوں کی جانکاری لی پردھان منطری نے مزدر شہر میں سوچلیت کار کی بھی سواری لی جو شہر کے پرائیویٹ ریپیڈ ٹرانجٹ کا حصہ ہے اکھلیش سومن رج سبھا ٹی وی اور پردھان منطری کے یوں دورے پر باتچیت کرنے کا ہمارے ساتھ خاص میمان ششنکر مکھر جی صاحب ہیں جو کی پورو رازدود ہیں ششنکر مکھر جی صاحب سواگت ہے آپ کا اور میرے ساتھ میرے صحیح ہوگی سنبات اکھلیش سومن بھی ہیں اکھلیش سب سے پہلے آپ سے جس طریقے سے دورہ ہے تمام باتیں کہی جا رہی ہیں الگ الگ شیطوں کو لے کر میں کہوں کہ ٹارگٹ بتایا جا رہے ہیں کیا اس وقت بڑی خبریں میں نکل رہی ہیں کیا بڑے سمجھ ہوتے ہیں یا پھر وہ سیکٹر جن پر خاص نظر دونوں دیشوں کی دیکھیں جو کویندر جو سب سے مہتپورن بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں دیشوں کے راستیے سرکشہ صلاحکاروں کے بیچ لگاتار نیامی طور پر باتچیت کرنے کی ایک میکنیجم بنائی گئی ہے اسی آترا کے دوران اور دوسری جو مہتپورن بات یہ ہے کہ دونوں دیشوں نے سائد ہی کوئی ایسا چھتر ہے جس میں نیویس کا بھروسہ نہیں ملا ہے تو ایک طرح سے کہیں کہ آرثک چھتر اور سرکشہ کے چھتر میں جو ہمارے یہاں سے بار بار بات اٹھتی ہے کہ دعوت ابراہیم جیسے لوگ وہاں ہیں اور ان کو سرن کسی نہ کسی طرح سے ان کا نیویس ہے وہاں تو اس ماملے کو سلجھانے کی دیسا میں یہاں ایک بہت ہی مہتپورن قدم ہے اور جو راستی ہیں سرکشہ صلاحکار کی جو میکنیجم بنی ہے بیٹکو کی اس میکنیجم کے دوارہ اس مسئلے کا حل سائد جلدی نکل پائے گا کبی انتر یہ ایک لیشی میں روٹوں گا شنگر مغرچی صاحب جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے سیوگی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو نسل کی باتچیت ہوگی دونوں دیشوں کی بیچ وہ ایک اہم قدم دکھا جا رہا ہے آتنکواد اور سرکشہ کی لحاظ سے سب سے پہلے میں اس پر ریاکشن چاہوں گا آپ کو اب تک جو دونوں دیشوں کے رشتے رہے ہیں اور سرکشہ اور آتنکواد ان مسئلوں پر یہ جو سٹیپ ہے کتنا پرمہاوی ہوگا آنے والا برشوں میں دیکھئے آپ نے فورن سیکیٹری نے جو سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنایا اس میں بلکل سپشت روپ سے دونوں دیشوں کے بیچ میں سہمتی جتائی گئی ہے ٹیروریزم کے خلاف خاص کر یہ کہ کوئی دیش بھی اپنے دیش پہ ٹیروریزم پھلنے نہ دے اور اس کو ایکسپورٹ کرنے نہ دے اور ٹیروریزم ٹیروریزم کو پرسیو کیا جائے اور تو یہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر دونوں دیش کے نیامیت روپ سے ملتے رہیں گے اور جو سرکاری ہمارے سپوکسمن نے کہا کہ ہمارا کامپریہنسی سٹریٹیجک پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اس سیکیورٹی ریلیشنشپ میں ایک انٹیلیجنش شیرنگ کا بھی ریالیٹی میں انٹیلیجنش شیرنگ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہوگا کیونکہ یو اے ای ایک لسننگ پوسٹ ہے جہاں سے جو پاکستان نقصان پہنچانا چاہتا ہے بھارت ورش کو ٹیروریزم کے ذریعے اس کے ساتھ امیرات کے ساتھ جو انٹیلیجنش شیرنگ اس میں سے آگے امید ہے ہوگا یہ بہت ہی مہت فرپورن ہے دوسری بات آپ کے دوسرے پینلیس نے بھی بولا تھا یہ آرثک وکاس اب یہ 75 75 بلین ڈالر کا جو جو فنڈ کریئٹ کیا گیا یہ بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے چدان منتری نے خود ہی اپنے بھاشن میں بولا کہ اسی وقت بھارت میں ایک ٹریلین ڈالر یعنی کی ایک لاکھ کروڑ ڈالر کی انویسمنٹ ایزلی ہو سکتی ہے تو اس کو آپ جوڑیے کہ سوورین انویسمنٹ فنڈ جو یونائیٹڈ ڈالر ایمیریٹ کے پاس ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا انویسمنٹ فنڈ ہے تو دیکھیں آرثک شتی میں اور سیکیورٹی کے ایریا میں انرجی سیکیورٹی کے ایریا میں یہ سب دیکھتے ہوئے تو کہنا پڑے گا یہ ٹور جو تھا انگیجمنٹ جو تھا امیرات کے ساتھ یہ بہت ہی مہت پپورن ہے اور میرے خیال سفلتا تب ہی پتا چلے گا جب یہ سارے چیزیں انویسمنٹ ہو شنکر صاحب کیونکہ میں دیکھ رہا تھا آنکھ لے جو اگر پچھلے میں قریب سات سال کے آنکھوں پر نظر ڈال رہا تھا تو آرتک لحاف سے بہت ہی مضبوط رہا ہے ٹریڈ دونوں دیشوں کے بیچ سے اور جس طریقے سے وودی صاحب وہاں پر گئے اور انہیں کہا کہ نویش کو لے کر اور بھارت کے ایک بڑی ضرورت اس وقت ہے نویش کو آکشت کرنے کی اور اس کے لیے جو تمام میں کہوں کہ انویرمنٹ ہے وہ بھی مفید دیکھتا ہے ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ اسے بڑھا کر دو بڑے فائدے ایک سٹریجگلی لحاظ سے یو اے کے ساتھ رشتوں کو مضبوط بنا کر سرکشہ کے شیط میں اور دوسرا ویاپار کے لحاظ سے بلکل صحیح ہے اس کے ساتھ میں ایک اور خیت پر جوڑوں گا وہ ہے ویاپار کے ساتھ جو اوورال ایکنومک سیکیورٹی جس میں انرجی سیکیورٹی کا بہت ہی مہتہ ہے وہ بھی میرے خیال سے بہت اچھی طرح سے ڈسکس ہوا ہوگا اور اس کا بھی فائدہ میرے خیال سے اچھے ڈیلیوری اگر ہو تو بھارت ورش کو فائدہ ہوگا شنگر مکردی بہت شکریہ پورے مسئلے پر ہم سے باتچیت کرنے کے لئے آپ کو رکھل سمان بہت شکریہ آپ کا بھی یہ تھی ہماری پہلی کبر چھوڑا سا بریک اور بریک اس پار دنبر کے دوسری بڑی خبر پورو راشترپتی راجبکشے کی نظریں ستہ پر کیا ہو پائیں گے راجبکشے خامیاب یا رانیل وکرم سنگھے رہیں گے ستہ پر برکرار ایک بشلیشن دیش دیشانتر میں شریلنکا میں سنسدیے جناب رات ساڑھے آٹھ بجے بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں اگر پھر کھٹاس پڑتی دیکھ رہی ہے وجہ ہے سیمہ پار سے ہو رہی بھاری گولہ بھاری جس میں اب تک بھارت کے چھے ناگریکوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ دس زیادہ لوگ خائل ہوئے ہیں سوال اب اس ملاقات پر بھی کھڑے ہو رہے ہیں جو آگامی 23 اگست کو بھارت اور پاکستان کے سرکشہ سلاکاروں کے بیچ پرستاویت ہے بھارت کے زبردست ویروت کے بعد بھی سیمہ پار سے ہو رہی فائرنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے یہ لگاتار نوہ دن ہے جب پاکستان کی اور سے سرحد پر گولی باری جاری ہے عالم یہ ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ دہشت میں آ گئے ہیں دہشت بھی اتنی کہ باشندے پلائن کو مجبور ہیں وہیں اب دونوں دیشوں کے سرکشہ سلاکاروں کے بیچ پرستاویت ملاقات پر بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم گولی کا جواب گولے سے دے رہے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نسے لیبل ٹاک بھی کریں گے تو یہ تو سرکار کو سوچنا چاہیے کہ اس کو کیا کرنا ہے بھارت سرکار اس کے پرتی سوال بھائیوک روپ میں چنتیت ہے سکریے بھی ہے ایک ناغری کے روپ میں اور ایک راجنیتی کاریکرطہ کے روپ میں جو آکروش ہے اس کو ضرور میں سور دینا چاہوں گا حالانکہ رویوار کو ویدیش منٹرالے نے زبردست ویروت جتاتے ہوئے پاکستان کے اچھایوکت عبدالباسد کو طلب تو کیا تھا لیکن کموویش حالات ویسے ہی ہیں رویوار رات بھی پاکستان کی اوڑ سے بھاری گولی باری کی گئی آکڑوں پر غور کریں تو مسئلہ واقعی میں گمبھیر لگتا ہے اگست مہینے میں ہی اب تک چالیس بار سنگھرش ویرام کا انلنگھن کیا گیا جبکہ جولائی کے مہینے میں یہ آکڑا انیس تھا پورے سال کی بات کریں تو اس سال اب تک دو سو تیس دفعہ پاکستان کی اوڑ سے سیس فائر توڑا گیا ہے اب ایسے میں تیئیس اگست کو ہونے والی این ایس ایس تر کی ملاقات دونوں دیشوں کے رشتے میں کتنا سدھار لے کر آتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی بیورو رپورٹ راج سبھا ٹی وی اترپدیش ویدھان سبھا کے مانسون ست کا دوسرا دن ویرود اور ناریبازی کی بھیجھڑ گیا ویدھان سبھا کے دونوں ستنوں میں جم کر ناریبازی ہوئی اور پخش کے بھاری ویرود کے بیچ دونوں ستنوں گستہ گز کرنا پڑا حالانکہ ویرود کے بیچ محکومنتی اخلی شیادوں نے راج کا سپلیمنٹری بجٹ پیش کر دیا یہ تصویریں اترپدیش ویدھان سبھا کی ہیں سومبار کو جہاں گتیرود جیسے حالات پیدا ہو گئے راجے میں بگڑتی کانون ویوستہ کو لے کر ویپکشی پارٹیوں نے ایک جھوٹ ہو کر راجے سرکار کے خلاف ناریبازی کی جس کا نتیجہ یہ رہا دونوں صدنوں کو جس کے چلتے پردیش کی جنتہ کا جینہ حرام ہو چکا ہے اور بڑے پیمانے پر اپرات کی گھٹنائیں بڑی ہیں ویدھان سبھا کے اندر یہ ہوا تو ویدھان سبھا کے باہر کانگریسی کارکرطاؤں نے سوبے سرکار کے خلاف مورچہ نکالا حالانکہ کانگریس کا آروپ ہے کہ پولیس نے جبرن لاتھی چارج کیا جس میں کئی کارکرطاؤں کو چھوٹے آئیں کانون اور بیوستہ کی استطیق کسانوں کی بگڑتی حالت بیعہ پاریوں کو جس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے یہ سارے مددے تھے جن مددوں کو لے کا شانتی پوروک ڈھنگ سے پرداشن کانگریس کے کارکرطہ کر رہے تھے لیکن اچانک لاتھی رنڈے پر سا کے جس طریقے سے یہاں پر محول پیدا کیا گیا ہے اس کی کڑی رنڈہ کی جائے وہیں گتی روت کے بیچ مکہ منتری اخیلیش یادب نے اس سال کا سپلیمنٹری بجٹ پیش کر دیا بجٹ تقریباً ایک لاکھ اٹھانوے ہزار کا ہے جسے راجے کا اب تک کا سب سے بڑا سپلیمنٹری بجٹ بتایا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ راجے سبا ٹی وی رباک مدد پردیش کی جہاں پر نگری نکاح چناؤں ملی شاندار جیت کو بی جے پی کانگریس کے آروپوں کے جواب کے طور پر پیش کر رہی ہے بی جے پی کانگریس مکہ منتری شیوراہ سنگھ چاوہن کا اسطیفہ مانگ رہی تھی اور اس کے چلتے مانسون سطر میں بھی سنسطر میں کوئی کام کاج نہیں ہو سکا تھا مدھیا پردیش میں لگاتار تین ویدھان سبحاج چناؤ جیتنے والی بی جے پی کی نگریے نکاحوں میں جیت اپرتیاشت نہیں ہے لیکن نگر نکاحوں میں جیت بی جے پی کے لیے اہم ہے پارٹی نے ان پرناموں کو ویعاپم گھوٹالے میں لگے آروپوں پر جنمت سنگرہ کی طرح پیش کیا ہے کہ جب ایک نیررگل پرچار ہمارے ویرود میں کیا گیا بہت گئر جمعے دارانہ پدھتی سے تب اس کا کچھ نکچ جنتہ کے اندر جو بھی اس کی پرتکریہ ہوگی وہ ابھیوکت کرنے کا جنتہ کو ایک راستہ تھا کہ وہ ووٹوں کے دوارہ اس کو سور دے بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس نے ویعاپم ماملے کو سنسد کے بعد سڑکوں پر لے جانے کا اعلان کیا تھا ان نتیجوں سے کانگریس کو جواب مل گیا ہے ابھی کے وپش کا روئیہ یہ ہے کہ یہ سنسد میں ایک آرٹیفیشیل آواز کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کی گونج کو ڈھونڈنے کے لیے سڑکوں میں گھومتے ہیں اور سڑکے انہیں کیسا جواب دیتی ہے وہ مدھے پردیش کی چناؤوں نے میں مانتا ہوں کی پرکٹ کیا ہے وہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ نگریہ نکایے چناؤ پرناموں کو ویعاپم ماملے میں کلین چٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا مدھے پردیش کے کل سولہ نگر نگم میں سبھی پر بی جے پی نے جیت حاصل کی وہیں نگر پالے کا نگر پنچائت اور زلا پنچائتوں میں بھی کانگریس کا پردرشن کافی کمزور رہا شام سندر راجہ سبھا ٹی وی راجستان کی ایک سنہ تیس نگر نکایے کے لیے آج ووڈ ڈالے گئے یہاں چھتر فیزی سے زیادہ مدان ہوگا مدان کے لیے تیتالیس سو پولنگ سینٹر بنائے گئے تھے آٹھ اگست کو نام واپسی کے انتم دن پینتالیس سو میدوار نرورود چلیے گئے جس کے بعد دس ہزار پانچ سو بیاسی میدوار چناؤ میدانے بچے تھے نرورود 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 چلیے گئے مدواروں میں بی جی پی کے تیس کانگس کے تیرے اور نو ندلی مدوار ہیں ووٹوں کے گنتی بیس اگست کو ہوگی اور اکیس اگست کو عدیقشپت اور بائیس کو اپاد دکشپت کا چناؤ ہوگا کچھ راجیو میں سرکاری ویگیاپنوں پر سپریم کورٹ کے آدیش کی اوہلنا کو لے کر شیر صدالت نے کیندر سرکار کو نوٹی جاری کیا ہے کورٹ نے کیندر سے پوچھا ہے کہ سرکاری ویگیاپنوں کی نگرانی کے لیے تین سرکاری ویگیاپنوں کا پینل بنایا گیا یا نہیں کورٹ نے یہ بھی جاننا چاہا کہ اگر ایسی کوئی سمیتی نہیں بنی ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے سرکاری ویگیاپن کے نیمن پر سپریم کورٹ نے کیندر سرکار سے جواب طلب کیا کورٹ نے پوچھا ہے کہ ویگیاپنوں کے نیمن کے لیے تین سدسیے سمیتی کا گٹھن کیا گیا ہے یا نہیں کیندر کو چار ہفتے کی بھیتر جواب دینا ہے غیر سرکاری سنگٹھن سینٹر فور پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن نے یا چکا میں کہا ہے کہ دلی سرکار اور تمیل نادو سرکار اپنے ویگیاپنوں میں سپریم کورٹ کے آدیش کی ابھیلنا کر رہی ہے لہٰذا دونوں سرکاروں پر اواماننا کی کاریواہی ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے تیرہ مئی کو سرکاری ویگیاپنوں کو لے کر ایک بڑا فیصلہ دیا تھا اس کے تحت سرکاری ویگیاپنوں پر نیتاؤں کی تصویریں نہیں لگیں گی ان ویگیاپنوں پر صرف راشترپتی پردھان منتری اور بھارت کے مخی نیعی ادھیش کی تصویریں لگائی جائیں گی سپریم کورٹ نے ویگیاپنوں کے نیمن کے لیے سرکار سے تین سدیسیے کمیٹی بنانے کے لیے کہا تھا رویندر سنگھ شوران راج سبھا ٹی وی شیرز او بھوکتہ ویالت یعنی راشتری او بھوکتہ ویباد نپٹان آیوگ نے آج نسل انڈیا کو کن سرکار کی یاجکہ پر نوٹس بھیج ساتھی آیوگ سرکار کو مبانے لیب میں مہگی کے نمونوں کی نیسیرے سے جانچ کرانے کی نردیش دیئے کہ ان سرکار نے کمپنی پر غلط ٹریڈ پیکٹریس کا عروب لگاتے وی چھ سو چالیس کروڑ روپے کے ہر جانے کی مانگ کی ہے یاجکہ میں کندر نے کمپنی پر غلط لیبلنگ اور گمراہ کرنے والے ویگیاپن جاری کرنے کا بھی عروب لگایا ہے راشتی جانچ ایجنسی یعنی کی این آئی اے کو لشت کرتائی با کیا تنک فادی نوید یاکوب کا لائی دیٹیکٹر ٹیسٹ کرانے کی انمت مل گئی ہے ڈلی کی پٹیالا ہاؤس کوٹ نے اس کی انمت دی ہے نوید کا منگلوار کو گیارہ وجے صبح ہے سی جیو کامپلیکس میں پولیگرافی ٹیسٹ ہوگا نوید نے پولیگرافی ٹیسٹ کے لیے کوٹ کے سامنے اپنے منظوری دی کوٹ میں پیشی کے لیے نوید کو جمع کشمیر سے دلی لائے گیا تھا ٹھائلین کی رہزہانی بینککوک میں ایک مندر کے باہر ہوئے بم دھماکے میں ستائی سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر ہے جبکہ کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں جس وقت یہ دھماکہ ہوا اس وقت آس پاس کے دکانے کھولی ہوئی تھی اور وہاں بڑی سنکھیا میں لوگ موجود تھے اس علاقے میں دھماکہ ہوا اسے بینککوک کا بزنس ہب بھی کہا جاتا ہے دھماکہ ستانی سمی کے مطابق شام سات بجے ہوا شلنکہ کے اس انصدی چناؤں میں سوموار کو لوگوں نے بچھت کر حصہ لیا اتر اور پشیمی پرانتوں میں بھاری مددان ہوا بوٹوں کی گنتی شروع چکی ہے اور متوں کی گھڑنا کے لیے سولے سو سے انٹرسٹ بنائے گئے ہیں اس شناؤں میں پردھان منٹری دانل وکرم سنگھ یونیٹڈ نیشنل پارٹی اور راشتری پتی مہتری پالا سری سینہ کے یونیٹڈ پیپلز فیڈم ملائنس کے بیچ کلی تک کر بتائی جاتی ہے شری لنکہ کی نئی سنسد کے لیے سوموار کو ووٹ ڈالے گئے متدان سبح سات بجے شروع ہوا اور شام چار بجے تک چلا میدان میں کل 6151 امیدوار ہیں 225 سدسیو والی سنسد کے 196 سدسیو کو ستیدھے چنا جائے گا جبکہ باقی 39 سانسدوں کو راجنیتک دلوں کو ملے ووٹ کی آدھار پر چنا جائے گا شری لنکہ میں ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ مددات آتا ہے اور 12,000 سے زیادہ پولنگ بھوٹ بنائے گئے شانتی پوڑ مددان کے لیے 75 مددات کیا گیا مدداتاوں کو امید ہے کہ نئی سرکار شری لنکہ میں سلح کی پرکریہ تیز کرے گی اس چناؤں میں پردھان منتری رانیل وکرم سنگھ یونائٹڈ نیشنل پارٹی اور راشپتی میترپالا سری سینہ کے یونائٹڈ پیپلز پریڈم ایلائنس کی بیچ کڑی ٹکر ہے سات مہینے پہلے راشپتی کا چناؤں ہارنے والے راجپکشے یونائٹڈ پیپلز پریڈم ایلائنس سے سانسد کا چناؤں لڑ رہے ہیں چناؤں سے پہلے سری سینہ نے راجپکشے کو چٹھے لکھ کر صاف کر دیا ہے کہ انہیں پردھان منتری نہیں بنایا جائے گا پردھان منتری وکرم سنگھے نے راجپکشے کے راشترپتی رہتے بھرشتا چار اور بھائی بھتی جاواد کو بڑا مددہ بنایا انہوں نے کہا کہ پچھلے سات مہینے میں ہوئے راجنیتک صدھاروں کی وجہ سے ہی شری لنکا میں نشپکش چناؤں ہوئے شری لنکا میں ان چناؤں پر تیس ہزار سے زیادہ گھریلو اور قریب دو سو انتراشترے پر ویکشکوں نے نظر رکھی سنسد میں سامانے بہومت کے لیے کسی بھی دلیا گڑ بندھن کو کم سے کم 113 سیٹوں کی ضرورت ہوگی بیورو رپورٹ راج سبھا ٹی وی ڈلی سرکار رازدھانی میں پیڑ پودھوں کے سنرکشنوں کو بڑھاوا دینے کے لیے جنسنکھیا کی طرح پر پیڑوں کی گڑنا کی یوچنا پر وچار کر رہی ہے جس کے تحت پوری ڈلی میں پیڑ پودھوں کی گنتی ان کے ورگی کرن کی آدھار پر ہوگی اور اس کا مقصد ڈلی کی احریالی کو سنرکشنوں دینا اور اس دیشہ میں سرکاری پریاسوں کی سمیقشہ کرنا ہے ڈلی میں کتنے پیڑ ہیں اور کس پرجاتی کے ہیں ان کے آنکڑے جھٹانی کی یوچنا پر وچار چل رہا ہے ڈلی سرکار سیویل سوسائیٹی گارڈن سوسائیٹی سوین سے بھی سنسطھاؤں اور سمبندت ایجنسیوں کی مدد سے پہلی بار پیڑوں کی گڑنا کی یوجنا پر کام کرنا چاہتی ہے سرکار اس گڑنا کے ذریعے پتہ لگائے گی کہ رازدھانی میں جنگلی پھلدار پھولو والے اور روشدیے مہتو کے پیڑ پودھوں کی سنکھیا کتنی ہے حال ہی میں ہائی کوٹ نے سرکار سے ونک شیطر کے رکھ رکھاو اور حریش شیطر وکست کرنے کے سمبند میں جواب مانگا تھا اس طرح سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو کافی سارے اناثرائز کالونیز ہیں ان میں بلکل بھی گرین ایریاس نہیں ہیں تو ان میں کس ٹائپ کے سپیسز آویلیبل ہیں جہاں پہ اگر کم ہے پیڑوں کا پوپولیشن تو اس کو کیسے بڑھایا جائے اسے پہلے دلی میں پیڑوں کی گرنا کا کام پائلٹ پرجٹ کے طور پر حریت کارے کرتاؤں اور نگر نگم کی ساجہ کوششوں سے چنیندہ علاقوں میں کیا گیا تھا پرنب گو سوامی راجی سوبر ٹی وی تو برنان کے آخر میں آپ کو چھوڑ جاتے ہیں دیش اور دنیا کی کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ نوازکار روان میکسے سے پروسکار ویجیتا چطرویدی ایمز کے مکھے سترکتہ آدھیکاری کے پس سے ہٹائے جانے پر چرچہ میں رہے تھے سی بی ایسی نے آج ای آئی پی ایم ٹی کا ریزلٹ گھوشت کر دیا ہے تین مائی کو ہی ای آئی پی ایم ٹی کے پریکشہ کا پیپر لیکھ ہونے کے کانڈ سپریم کورٹ نے رد کر دیا تھا اس کے بعد بورڈ نے پچیس جولائی کو پھر سے پریشہ کروائی سپریم کورٹ نے سی بی ایسی کو سترہ آگست تک ریزلٹ گھوشت کرنے کا نردیش دیا تھا پاکستان کے اٹک زلی میں رویوار کو ہوئے فیدائین حملی میں مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر بیس ہو گئی ہے اس حملی میں پنجاب پرانت کی گرہ منتری شجاہ خانزادہ کی بھی موت ہو گئی تھی دو آتمگھاتی حملہ وروں نے خانزادہ کے پارٹی کاریلے پر حملہ کیا تھا انڈونیشیا میں ایک ویمان درگڑنا گرست ہونے کے بعد بچاوکار تیزے سے چل رہا ہے انڈونیشیا کے پرورتی پرانت پاپوگا میں کریش اس ویمان میں چوون لوگ سوار تھے اس کے علاوہ ویمان میں قریب پانچ لاک نگدی بھی تھی جو عطی پشلے ہوئے گاؤں کی لیے لے جائے جا رہی تھی مصر کے راشوپتی عبدالفتہ ال سی سی نے دیش میں بڑھتے اسلامی چرم پنت پر لگام لگانے کی لیے نئے اور کڑے آتنگواد ویروتی قانون کو منظوری دے دی ہے نئے قانون میں چرم پنتھیوں اور ان کے سہیوگیوں کے خلاف سخت سزا کے پرافدھان ہیں شیئر بزار میں آجمندی کا محل رہا سینسیکس مرلی وجہ کے بعد اب شکر دون چھوٹ کے کانڈ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں دون نے پچھلے ٹیسٹ میچ میں 134 رنوں کی شتکی پاری کھیلی تھی